ملکہ نگران ملکہ نگرانی کمیٹی کے پاس جا سکتا ہے وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کمیٹی کو دو دو نام بھیجوائیں گے کمیٹی تین روز میں فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی ناکام رہنے پر گینڈ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں چلی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر دو روز کے اندر پیش کردہ چار ناموں میں سے کسی ایک کو نگران وزیراعظم مقرر کر دیں گے مشکل حالات میں حکومت چلائی ووٹ بینک متاثر ہوا مگر ہم نے ریاست بچائی آئندہ انتخابات ووٹ کو عزت دو کے نارے پر لڑیں گے مسلم لیگ نون کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر اکثریت ملی تو وزیراعظم نواز صریف ہوں گے وزیراعظم شہباز صریف کے صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا نواز صریف کی باپسی میں کوئی قانونی رکاوت نہیں الیکشن ایکٹ کے ترمیم سے نواز صریف کی نا اہلی ختم ہو چکی انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نون لیگ جلد از جلد انتخابات چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ کس دور میں میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے یہ بتائیں کہ مجھے کب اور کس موقع پر ریایت دی گئی آرمی چیف کی تعریف کرنے میں حرج کیا ہے انہوں نے کہا کہ نواز صریف نے اپنے دور میں بجلے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی اس سے بڑا کیا کا نامہ ہوگا پاناما کیس ایک فراڈ تھا ستائیس جلائے کو نواز شریف کی نا اہلی کے پانچ سال مکمل ہو گئے نواز شریف الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے نا اہلی کی مدت کا تائین کر دیا گیا ہے اس حاق دار کی میڈیا سے گفتبو کہا معیشت ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگی شک دو سو انتالس کے تحت نگرا حکومت کو کچھ اختیارات دیے گئے جو بھی حکومت آئے اسے تسلسل برقرار رکھنا ہوگا بلوچستان اسمبلی کی آئینی مدت کا آج آخری روز وزیر اعلیٰ میر عبدالکدوس بزنجوں نے بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز پر دستکت کر دیئے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز آج منظوری کے لیے گورنر بلوچستان کو بھیجوا دی جائے گی نگرا وزیر اعلیٰ کا نام فائنل نہیں ہو سکا حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار پیپلز پاٹی نے میر علی حسن کو نگرا وزیر اعلیٰ کے لیے نام زد کر دیا بی این پی نے میر حمل کلمتی بی ای پی نے سیریٹر قدھا بابر جی ایوائی نے محمد عثمان بادینی اور شبیر احمد منگل کا نام دے دیا سن میں نگرا وزاعت اعلیٰ کون سمحلے گا فیصلے کے لیے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کی بیٹھر ایک دوسرے کو اسمبلی مدت پوری ہونے پر مبارک بات فریقین میں تجویز کردہ ناموں کا تبادلہ مشاورت کے بعد کل پھر ملاقات پر اتفاق پی بس پارٹی کا جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے نام پر غور اپوزیشن کیمپوں سے شیف صدیقی اور یونوز ڈھاگا کے نام سامنے آگئے ایم پی ایم اور جی ڈی اے کی ڈاکٹر صفدر ابباسی کے نام پر بھی مشاورت وزیر اعلیٰ سندھ اپوزیشن کے پیش کردہ ناموں سے پارٹی قیادت کو آگاہ کریں گے رانہ انسار بھی حکومتی نام ایم پی ایم اور جی ڈی اے قیادت کے سامنے رکھیں پیپلز پارٹی نے سندھ کو پندرہ سال سے اپنی عمال جگہ بنا دیا روزگار دینے پر اعتراض نہیں لیکن میرٹ کا خیال رکھا جائے ایم کی ایم کے رانوما مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس کہا لوگوں سے ڈشوت لے کر بغیر میرٹ کے نوکریاں دی جا رہی تھی سوائی حکومت کرپشن کر کے بھرتیاں کر رہی تھی کراچی کا پانی چوری کر کے کراچی کے لوگوں کو ہی بیچا جا رہا ہے پروگ نسیم نے کہا کہ سندھ پابلک ساویس کمیشن کے بغیر بھرتیاں کی جا رہی ہیں شیرمن نیب کو قط لکھا ہے امید ہے وہ جانج پر تال کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان